بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی اوروں میں تو ہو سکتا ہے مرد قریشی ہو عورت شام کی ہو اس کو یوں سمجھئے نظیب ترفین قریشی اب یہ قریشی اردو کا نہیں ہے اردو کا قریشی اور ہے مکہ کا قریشی اور ہے جس کو خدا لئے علاقہ قریش کہہ کر پکارے وہ اور ہے تو چھری چلائے ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں اور پہنچ جائیں گی یہ قریشی اور ہے کہ آپ کے والد رسول خدا اور مولا کائنات کے دادا اسم گرامی ہے عبد المطلق آپ کے نکاح میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کرنا مقصود پوری تاریخ عبد المطلق نہیں پڑھ رہا آپ کا نکاح حضرت فاطمہ سے حضرت فاطمہ سے فاطمہ بنت عمر سے ہوا اور عبد المطلق شایبت الحمد اور فاطمہ بنت عمر کے وجود مقدس کے اس ملائے جانے پر خدا نے ان کو تین اولادیں بعض کہتے ہیں دو اولادیں آتا ہے تیسری اولاد میں اختلاف یہ کون ہے تیسرا کون ہے تیسرا زبیر ہے یہ دو کون متفقہ لے اختلاف ہمیشہ تیسری میں ہوتا ہے دو کی بات تو یاد لکھتے ہیں پہلا کون ہے کہ پہلا ان دونوں شخصیات کے ملنے پر جو خدا نے ان کو بیٹا آقا کیا اس بیٹے کا نام رکھا تھا عمران عمران کے باپ ہے شایبت الحمد عمران کی ماں ہے فاطمہ بنت عمر اللہ رکھتے ہیں ماں کون فاطمہ باپ کون شایبت الحمد بیٹا کون عمران اور دوسرا بیٹا عبداللہ کے نام سے عبداللہ اور حضرت عمران دونوں سگے بھائی اس طرح سے کہ دونوں کے والد بھی اور والدہ بھی دونوں ہم باپ اور ہم ماں کی طرف سے بھائی بنے کیا خدا نے شان رکھی اور بھی اولادیں تھیں عبدالمتالب کی مگر نور کامل چلا عبدالمتالب سے حضرت فاطمہ کے ذریعے سے پھر یہ تقسیم ہوا ایک حصہ عبداللہ کی طرف ہے ایک حصہ ابو طالب کی طرف ہے تو حضرت ابو طالب تک پہنچانے کے لیے میں نے آپ کو اس سال مرشہ بنایا ہے والد بھی واضح ہو گئے اور والدہ بھی واضح ہو گئے اب آئیے حضرت عمران کی کنیت کب سے ابو طالب ہے کہتے ہیں آپ سے چار بیٹے اور آپ کی دو بیٹیاں با اختلاف روایت ایک ہی بیٹی ہے نام الگ کنیت الگ دو الگ الگ وجود نہیں ہے بیٹی ایک ہی یہ چار بیٹے کون سے تو ایک کا نام طالب ہے یہ سب سے بڑے بیٹے تو پہلا یہی خیال گزرا کہ شاید طالب کے پیدا ہونے پر آپ کو ابو طالب کہا گیا اگر طالب نہ ہوتے تو آپ ابو طالب نہ ہوتے دوسرا بیٹا طالب کے بعد عقیل ہے تو ابو عقیل بھی ہوئے اور عقیل کے بعد تیسرہ بیٹا جعفر ہے تو ابو جعفر بھی ہوئے اور چوتھے نمبر کا آخری بیٹا بالکل ایسے جیسے انبیاء میں آخری پیغنگا ہے آدم آدم ہے آخری بھی کیا خدا کا لطف و قرم ہے یہ چوتھے بیٹے کا نام ہے علی تو ابو علی بھی ہو گئے اور بیٹی کا نام کہیں لکھا لفظ فاختہ اردو کا لفظ عربی کا لفظ کہیں لکھا جمانہ یا جمانہ کنیت کو لکھا امہانی ہانی کی ماں تو اب یہ تین نام الگ الگ نہیں ہیں یہ نام دو ہے اور ایک کنیت ہے تو یا یہ دو بیٹیاں الگ الگ ہیں یا ایک ہی بیٹی ہے کنیت اسی کی امہانی ہے اور اسی کا نام فاختہ کا ہو اردو جمانہ کا جنابی ابو طالب کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت اصد سے آپ کا نکاہ ہوئی اور جب اصد کی بیٹی کا نکاہ حضرت ابو طالب سے ہوا تو نکاہ کا خطبہ حضرت ابو طالب نے اپنے نکاہ کے موقع میں خطب پڑھا تھا کیا جملہ کہوں ابھی تو طالب نہیں آئے اس وقت بھی ابو طالب تھے ابھی تو شادی ہی نہیں ہوئی شادی ہوئی تو بیٹا ہو تو طالب نام ہو تو ابو طالب ہو ابھی تو شادی ہی نہیں تو بیٹا کہاں نام طالب کہاں ابھی تو شادی ہو رہی ہے اور آپ نے اپنا خطبہ نکاہ خطب پڑھا اللہ ہو اکبر اور آپ نے اپنے خطبہ نکاہ میں تو سب سے پہلا جملہ تلاوت فرمایا وہ تھا الحمدللہ رب العرش العظیم حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے خطبہ نکاہ کے موقع پر جو آپ نے خود تلاوت کیا تھا آپ نے خدا کے حمد کو بیان کیا پھر اور کیجئے گا خدا کا عرش عظیم ہے یہ کسے خبر ہے یہ کسے پتہ ہے یا تو عرش والے کو پتہ ہے یہ عرش پر رہنے والوں کو پتہ ہے یا تو اپنے فرش کا پتہ نہیں ہے تو عرش کا پتہ کیا خانک ہوگا یہ تھا خطبہ نکاہ جب فاطمہ بنت اصد سے حضرت ابو طالب کا نکاہ ہو رہا اصد اپنی بیٹی کی طرف سے اور حضرت ابو طالب خود اپنی طرف سے سیغہ نکاہ کا اجرا کر رہے ہیں یہ بہترین منظر تھا جس کے نتیجے میں زمانے کو طالب ملے عقیل ملے جعفر ملے مولا کائنات ملے توسل ہے ابو طالب کیا یہ عمل گیارہ دن کا گیارہ دن اور ہر ایک دن آپ نے تین شخصیاں سے اپنے رابطے کو مضبور کرنا 51 مرتبہ درود پہلا 51 اور یہ 51 ٹائم درود ریپیٹ کرنے کے بعد اس کو ہدیہ کرنا جنابی ابو طالب علیہ السلام کی خدمت مقدس میں اس کے بعد 135 ٹائم درود پڑھنا ہے 135 مرتبہ اور یہ ہدیہ کرنا ہے فاطمہ بنت اصد کی خدمت میں پھر 622 622 ٹائم درود پڑھنا ہے اور اس کو ہدیہ کرنا جنابی خطیجہ تاہرہ کی خدمت میں یہ تینوں شخصیاں تھو ہیں جنہوں نے مل کے محمد کو پالا بھی ہے محمد کو بچایا بھی ہے کسی نے شریک حیات کی شکل میں بچایا کسی نے چچی کے بجائے ماں بن کے بچایا کسی نے چچا کے بجائے باپ بن کے بچایا